جو ملزم دندنادی پھر رہے ہیں آج وہ سلافوں کے پیچھے ہوں گے اس میں عدلیہ کے بعد یقینی طور پہ ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی باپ کے لیے کسی بھی مدعی کے لیے انحالات میں ڈٹے رہنا اتنے تانے اتنے بھوتان اتنے الزام اتنے سکینڈلز جو پیدا کیے گئے بنائے گئے ان کو برداشت کرنا اور اس کے بعد میں اس میں جو سٹیٹ پروسیکیوشن ہے کیونکہ دیکھیں ریاست بنام زہیری مقدمہ ہے ہمیں اس کیس کے اندر جب سے بچی کی ایج کنفرم ہوئی کہ وہ انڈر ایج ہے پروسیکیوشن کا ایک مضبط رول رہا ہے انہوں نے ریاست کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے ریاست کی صحیح پیرمی کرتے ہوئے جو لاؤف دا لینڈ ہے کیونکہ سن چائلڈ میریج کا لاؤ اس صوبے نے بنایا ہے کہ نیپنگ کے جو لاؤز ہیں ٹرافیکنگ کے جو لاؤز ہیں ان کے تحت صحیح اس کیس کو لیڈ کیا ہے ہم تو بطور مدعی کے وکیل اسسٹ کرتے ہیں جہاں تک ہماری اسسٹنس کی بات ہے تو اس میں میرے اسوسیٹ کا کہتے ہیں زہیر میمن صاحب یا اس کے علاوہ جو لہور کے اندر فہاد احمد صدیقی صاحب تھے احمد شیر جڑ صاحب تھے فیاض رامے صاحب جو شروع میں کیس میں تھے اور بعد نے بھی انہوں نے سپورٹ لینڈ کی میرے دفتر سے جتنا بھی میرا اسطاف ہے سبور کا اور علی کا جو کہ وہ کلرکس ہیں میرے آفس کے اس کیس کے اندر سب نے جو ہے دن رات کام کیا اور میڈیا نے افکار سے اتنے حساب سے صافیت ہو اسکانیوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے پروپر طریقے سے ہمارے دستے سے پیرا لیگل بھی ہیں لیوک وہ بھی ریسرچ کے اندر پاہ جس میں ہلپ کرتے رہے ہمارے پہلے وکیل جو کہ سپریم فورٹ میں جنہوں نے ہمیں آسفیکیشن چیلنج کا ریپورٹ کا آرڈر لے کے دیا نبیل کولاچی صاحب ان سب کا شکریہ میں آدھا کروں گا کیونکہ کمبائن ٹیم ایفٹ ہے جس کی وجہ سے پوسیبل ہوا ہے ماجد ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں یہ موجود ہیں تو اگین یہ کیسز ہیں کیسز کو نورمل روٹین میں لے کے چلا جائے ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ایسے کیسز ہوں ان کو اتنا سکینڈلائز نہ کیا جائے اور اگین لوگوں کو عوام کی رائے ہو سکتی ہے ہکلا کو پرسل نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں خاص طور پر جو میڈیا کے ریپورٹرز ہیں ان کو پرسل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیروی کریں پیروی وکیل کرتے ہیں وہ بھی عدالت کمرے تک کرتے ہیں لڑائیاں باہر لے کے نہیں آتا عدالت کمرے سے اور ریپورٹرز کا تو بالکل کام رہی ہے کہ وہ پیروی کریں ان کا کام ہے کہ آج ایک کیس ہے اس کیس کا نام ہے ریاست بنام زہیر اس کیس کا نام پسند کی لڑکی کی شادی نہیں ہے اس کیس کا نام لہور میں جا کے پسند کی شادی نہیں ہے اس کیس کا ایک ہی نام ہے ریاست بنام زہیر اس کسی نام سے بکاری ہے اس کیس میں ایک سمات ہوتی ہے سمات میں دلائل ہوتی ہیں دلائل پر فیصلہ آتا ہے آپ کو ریپورٹ کیجئے کس کے دلائل میں دم ہے کیا ہونے جا رہا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے یا وہ ہونے جا رہا ہے اور یہ پاکیں دونوں طرف سے کی گئیں یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو مہدی صاحب کے حق میں ہوں گے یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو ملزم کے حق میں ہوں گے اور اس وجہ سے میرے خواہد ہے تیشری کو بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری پریشر میں لینے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چھوٹے بچے کی جان اس کا مستقبل کسی کے بھی یوٹیوب چینل کی ریٹنگ یا لائک سے وہ کوئی بھی ہو باشمول میرے زیادہ اہم ہے زیادہ بڑا ہے زیادہ ضروری ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کے بچے اور چھوٹے بچیاں ہماری محفوظ ہیں ان کو ان کا بنیادی حق جو شریعت اور آئین دیتا ہے تعلیم کا وہ ملیں وہ اپنی فنڈمنٹل رائٹی ایڈوکیشن حاصل کریں وہ جو ان کی منٹل کپیسٹی قانون اٹھارہ پہ کہتا ہے تک تک ان کو ازادی ہو اپنے فیصلے کرنے کی اور پھر ان کی جہاں بھی شادی کریں وہ اٹھارہ سال کے بعد اپنے خوشی سے والدین کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے خلاف وہ قانون کو اجازت دیتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر اس سے پہلے یہ جو ایک منس ہے جو ایک کینسر کی طرح پھیل رہا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے برین واش کیے جاتے ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیوں سے کوئی باور کرایا جاتا ہے کہ تم اٹھارہ کی ہوں اور پھر وہ نکاح ہوا جو کہ ویسے جو ہے معاشرے کے اندر بڑی قدر کی نکاح سے دیکھے جاتے ہیں ہم کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں وہ چھوٹی بچیوں کے فورج نکانامیں بناتے ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیوں کو اٹھارہ کا لکھواتے ہیں اور جانتے ہوئے کہ بچی مغویہ ہے اس کے اگوا کاری کو چھپاتے ہیں نکاناموں کے ذریعے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خال میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے سسائیٹی کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی جوڈیشی لیول کے اوپر بھی سسائیٹی لیول کے اوپر بھی پولٹیکل لیول کے اوپر بھی فیلال یہ کیس چل رہا ہے جی ابھی صرف بیل ہوئی ہے خارج انہوں نے دیفنیٹلی میں نے آپ سے کہلی کہا تھا یہ آرام تو نہیں ہے یہ اب ہائی کورٹ جائیں گے بیل چیلنج کریں گے بڑھ اب ٹرائل آگے بڑھے گا بڑھ یہ مہتی صاحب کی ستقامت ہے اللہ کا کرم ہے ججز کا ایک فیر ہیرنگ اور پھر میں نے سپنے آپ کو گنڈٹ کر رہا ہے اور آپ دوستوں کا تاون ہے جس کی وجہ سے یہ کیس یہاں تک مہنچ ہے اچھا سر ایک سوال کہ سنائے نور بیوی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے سندھ پولیس روانہ ہو گئی ہے اس میں کتی صداقت ہے یہ بات تو آپ کو ایجی صاحب بہتر بتا سکیں گے میرے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے ہم وقیل صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو عدالت نے پولیس آکے رکھتی ہے سامنے آج ابھی تک کروانہ شاید اس لیے نہ ہوئی ہو چونکہ آج پانسو بارہ کی کروائی کے بعد چونکہ پہلے چلان کا آرڈر آئے گا سائج سائن ہو گیا ہے آج تو اس کے بعد پانسو بارہ کی کروائی میں جو وانٹیڈ اکیوزن ہیں ان کے نون بیلیبل وارنٹ نکلیں گے وہ وارنٹ نکل کے پولیس کو ہینڈ ور کیے جائیں گے اس وقت پولیس سے بہتر جانتے ہیں جانتی ہیں وہ اس کو دیکھیں گے ہمارا کام ہے کہ ایک بائی لاؤ جو ہے میڈیکل ہو جائے وہ پھر جو میڈیکل پروفیشنلز ہم کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہم وہ تو ٹیٹیٹ نہیں کروا سکتے نا کام ہے ہمارا کربانہ اچھا جبران ناصر صاحب میں کیونکہ ایک ماں ہوں اور ایک بہن ہوں ایک بیٹی ہوں پوری دنیا سے جتنی بھی پوری دنیا سے جتنی بھی ماں ہیں اس کیس کو دیکھ رہی تھی پاکستان سے ان سب کی طرف سے میں آپ لوگوں کو آپ کی پوری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں مطلب احمد جٹ ہوں رامے صاحب ہوں جیسے آپ نے ان بھائی کا نام لیا سب کا تو جبران ناصر صاحب آج پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو جو ہے یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہماری عزتوں کا تحافظ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحیح دے اور آپ سے درخواست دے کہ آپ اسی طرح حق کی جتنی ہم تو آج آرگمنٹ کرنے کو تیار تھے مگر ملزم کی درخواستیں ہیں ملزم کوئی اقینی طور پر جلدی تھی کہ ملاقات ہو مگر آج انہوں نے ان کی وکیل نے کہا کہ اس کو دو تاریخ پر لے جائیں ہم جمعہ کو چلائیں گے ابھی بچ فیصلہ کیا جائیں تو ان کی درخواستیں انہوں نے ٹائم لیا تو عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا ایک سو چونسٹ کی درخواست غیر محصر ہوئی کی نہیں ہوئی اس پہ دلائل ہو سکتے ہیں ہمارا تو موقف نہیں ہے مگر جاتے ایک ملاقات کی درخواست ہے وہ تو غیر محصر ہو گئی ہے جو کہ ملزم آپ جیل کی طلاقوں کے پیچھے ہوگا تو آپ ایک چائلڈ پرڈیکشن سے سینٹر سے بچی نکال جیل تو نہیں پھیجیں گے ابھی اس کو دو تاریخ پر لے گئے بہتر ہی دو تاریخ کو بچھلتا ہے آگے لے کے جاتے ہیں اب Voorٹر ہی غیر اوورنAudیں اب کہتے تھے کچھ بچی اٹھارہ کی نہیں رہاRight کی ہے ثابت کیا بچی انڈر فوٹین ہے آپ کہتے تھے کچھ بچی خود گئی ہے ثابت کیا کہ لے جائی گئی ہے آپ کہتے تھے کہ جی اجا کی just یہ کچھ گانگ شنگ نہیں ہے ایو اگرناسیتر جلد گروپ کے تحجو ہے وہ گعونس گیا گیا ہے آپ کہتے تھے بچی کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا کہ کانون کے اندر کمسن بچی کی سیٹمنٹس میں ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں سیجز آئی جا رہی ہیں مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کا کہ صرف کیا سرائیوں کے اوپر اور کون تکنی بڑی قسم میں اٹھا کے جو باتیں کر رہا ہے آپ اسے خبرا جاتے ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے اس کیس میں ایسا کونسا ریلیس ہے ایسا کونسا ہرڈل ہے جو ہم نے ابور الحمدللہ اللہ کی رضا سے اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے نا ابور کیا ہو ٹائم لگا ہے لاغ کلیر ہے لاغ کی ریڈنگ واضح ہے آپ کو ایک بار فیر آرگیمنٹ کا موقع ملے کس جج کے سامنے بھی میرا موقع ہے یہ نہیں کہ میرے فیور میں اس پر لاغ آرڈر دیں گے اور لاغ بڑا واضح ہے تب ہی میں نے شروع میں جو بریف کیا تھا لوگوں کو جب میں کیس میں آیا تھا تو میں ایسا تنی بول رہا تھا کتابیں پڑھ کے بات کر رہا تھا بلکل میں آل ریڈی کر چکا ہوں اچھا میں ایک سوال کروں گی جتنی آپ کی سٹیگل ہے تو ہم نے جس طرح سے وہ آپ کا خون جلایا جاتا تھا آپ کے جذبات کو مجرور کیا جاتا تھا وکٹری بنا کے تو آج کیا آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لانڈی جیل وکٹری بنانے کے لئے ایسے سوال میں جتا ہے کہ آپ پتائیں کہ ملزمان کی درخواں سے زمارت مسترد ہوئی آپ کیا کہنا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں پوری قوم نے جو دعائیں کی تھی میں ان سب کا شکریہ دا کروں گا اور آپ سب کا شکریہ دا کروں گا جو آپ ریپورٹر جو تھے اس کیس کو فیر ریپورٹنگ کر رہے تھے آج اللہ تعالیٰ نے جی ہماری دعائیں سنی ہیں فرس ٹیپ آج ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل چلے گا اس کے اندر میں پوری امید کرتا ہوں کہ کلپٹس کو سزائیں بھی ہوں گی اسی طرح ہم ایک دن کھڑے ہوں گے اور وہ دن بھی جلدی آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ